ناظرین کیا مفلوج زندگی کا سفر انتہائی تکلیف دے نہیں ہوتا؟ اگر مفلوج شخص کے ارادے، امید اور حوصلے سے بھرپور ہوں اور اس کے اندر ایک عظم ہو تو کیا اس کی یہ مشکلہ آسان ہو سکتی ہے؟ معذور افراد کو ہمارے معاشرے میں وہ مقام کیوں نہیں مل راج اس کے وہ حق دار ہیں؟ خصوصی افراد کا معاشرے میں کیا مقام ہونا چاہیے جاننے کے لیے دیکھئے یہ رپورت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین کسی معاشرے کے حسن کا اندازہ اس عمر سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں کمزور لوگوں سے کیسا سلوک کیا جاتا ہے؟ بالخصوص وہ لوگ جو نہ صرف خود سے جدا ہوں بلکہ انہیں وقت نے بھی پیچھے چھوڑ دیا ہو ایسے لوگوں کے آنسو پوجھنا انہیں منزل کی خبر دینا اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہی در اصل حقیقی معاشرہ ہے یہی حقیقی انسانیت بھی ہے معذوری جسمانی ذینی اور روحانی بھی ہو سکتی ہے لیکن میرے خیال کے مطابق ہر وہ شخص جس کے لیے عارضی نہیں بلکہ مستقل بنیادوں پر عام کاروبار زندگی میں حصہ لینا محدود بن جائے اسے معذور کہا جاتا ہے ڈاکٹرز کے مطابق زیادہ تر واقعات میں معذوری کسی بیماری کا نتیجہ ہوتے ہیں ناظرین خصوصی افراد کا عالمی دن اقوام عالم کے ساتھ ساتھ ہم بھی بھرپور طریقے سے مناتے ہیں سرکاری اور نجی سطح پر ہر سال مختلف تقاری مدقد ہوتی ہیں جن میں خصوصی افراد کے حقوق پر بات کی جاتی ہے اور اس زمن میں معاشرے میں شعور جاگر کرنے کے حوالے سے بھی مختلف سرگرمیاں ہوتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس روز کی اہمیت کے پیشے نظر خصوصی افراد بھی اپنے اپنے مطالبات لیے سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور اپنی حق تلفی اور استحصال پر شدید احتجاج بھی کرتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ یہ بات آئی گئی ہو جاتی ہے لیکن کیا ایسا ہی ہوتا رہے گا ناظرین کیا نئے پاکستان میں خصوصی افراد کیلئے موثر قانون سعادی اور اس پر واقعہ تن عمل درامت بھی ہوگا یا نہیں ملک پر باری باری حکومت کرنے والوں نے خصوصی افراد سے کتنے ہی وعدے کیے لیکن ان کے حالات سوارنے کیلئے کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا ناظرین اگرچہ یہ بات درست ہے کہ عالمی دن منانے کا مقصد خصوصی افراد کے معاشی اور سماجی حقوق سے متعلق لوگوں میں آگاہی پیدا کرنا ہے لیکن پھر مسائل تا حال جوں کہ تو کیوں ہیں آج بھی خصوصی افراد اپنے حقوق کے لئے احتجاج پر مجبور ہیں آج بھی وہ تعلیم ملازمہ توجہ اور دیگر ضروری سعولیات اور بنیادی حقوق سے محروم کیوں ہیں ایسا نہیں ہے ناظرین کہ معاشرے کو ان کے حقوق کے بارے میں آگاہی نہیں ہے لوگ پوری طرح ان سے عشنا ہیں لیکن ہم بنیادی طور پر ایک بے حص اور مفاد پرست معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں اس نفسہ نفسی کے دور میں ہم خصوصی افراد کو خود سے اور وسائل سے دور رکھنے کے لئے شعوری کوشش کر رہے ہیں ایسے میں جو خصوصی افراد اپنے حقوق کے لئے احتجاج کرتے ہیں ہم ان سے اظہارے ہمدردی تو کرتے ہیں لیکن ان کا دکھ سمجھ کر اس پر صرف اظہارے افسوس تک ہی محدود رہتے ہیں دل میں ان کی آسانی کے لئے دعا تو کرتے ہیں لیکن آسانی کے لئے کوئی اقدام نہیں اٹھاتے یعنی ہمارا معاشرہ اور ہمارے رویہ ان کی مجبوری اور معذوری کو بڑھاتے ہیں اور ہمیں اس کا ادراک بھی نہیں ہوتا اب ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ملک میں مجموعی طور پر کتنے افراد معذور ہیں ہمارے ملک میں مجموعی طور پر 32 لاکھ سے زائد افراد مختلف اقسام کی معذوری کا شکار ہیں ذہنی معذور افراد کا تناسب تقریباً 7 فیصد نابینہ 8 فیصد چلنے پھرنے سے معذور افراد کا تناسب 18 فیصد گنگے اور بیرے 7 فیصد ہیں ناظرین اگرچہ سرکاری اور نجی سطح پر ان افراد کی فلاو بیبود کے لیے کام جاری ہے لیکن یہ کام ڈھونڈے سے ہی دیکھے جا سکتے ہیں کیونکہ ہمیں واضح طور پر کوئی بھی معذوروں کے لیے کام کرتا نظر نہیں آتا جبکہ حکومتی سطح پر بھی کہیں کہیں اس پر کام ہو رہا ہے لیکن اسے وسیع ترک کرنے کی ضرورت ہے ناظرین کیونکہ پورے پاکستان میں اس وقت صرف 744 سپیشل ایڈوکیشن کے ادارے ہیں جو معذور افراد کی مذکورت اعداد کے پیش نظر نہ ہونے کے برابر ہیں جبکہ ضروری سے علیات اور وسائل کی بھی انتہائی کمی ہے ہم ناظرین بات کرتے ہیں کہ یہ مسائل حل کیسے ہو سکتے ہیں ناظرین خصوصی افراد کو مساوی حقوق دینے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ غریب اور پسماندہ علاقوں میں اداروں کی ہر ممکن سپورٹ کی جائے مانا کہ ہم وسائل کی کمی کا شکار ہیں لیکن مسئلے کا محدود حل بھی تو نکالا جا سکتے اس وقت خصوصی بچوں کو قومی دہارے میں لانے کا سب سے آسان اور قابلی عمل نسکر نظام تعلیم ناظرین عموماً نارمل تعلیم اداروں میں خصوصی بچوں کو داخل نہیں کیا جاتا لیکن اگر ہر تعلیم ادارے کو پابند کر دیا جائے کہ وہ کم از کم بیس خصوصی بچوں کو اپنے سکول میں جگہ دے گا تو حالات نسبتاً بدل سکتے ہیں ہر کلاس میں نارمل بچوں کے ساتھ کوئی خصوصی بچہ ہوگا تو اسے سیکھنے اور بحالی کے ساتھ زیادہ مواقع بجسر آئیں گے الگ تلگ تعلیم ادارے اور محول ان کے احساس محرومی میں کمی بھی لاسکتے ہیں ناظرین رنگ و نسل اور مذہب سے بالا تردین اسلام ہمیں انسانیت کی تقریم کا جو درس دیتا ہے وہ رنگ و نسل اور مذہب سے بھی بلند ہیں انسان کا اطرام اس کے رنگ اس کی نسل خاندان یا مذہب کے باعث نہیں بلکہ انسانیت کا اطرام اس کے انسان ہونے کے باعث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ حجت الویدہ میں انسانیت کو جو عزت اور وقار عطا کیا گیا وہ دنیا کا کوئی بھی دستور نہیں دے سکتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زنگی کا دارمدار یہی تھا کہ کسی مجبور یا معذور کو زنگی کی نعمتوں سے سرشار کریں اور انہیں اپنے سینے سے لگائیں زنگی دکھ کا سمندر ہے ناظرین اسے سخ کے چھوٹے چھوٹے جزیروں میں تبدیل کرنا ہے جس روز ایسا ہو گیا تو دکھ خود بخود ختم ہو جائیں گے لہذا فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے ہم نے ارد گرد موجود مایوس اور حق سے محروم لوگوں کو اپنے حصے میں سے خوشیاں دینی ہیں اور انہیں اس قابل بنانا ہے کہ وہ دنیا میں معاشرتی روئیوں کے خلاف لڑ سکیں اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں تو ناظرین آج سے ہم یہ تحیہ کرتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی معذور شخص کو دیکھیں گے تو ہم اس کی مدد ضرور کریں گے پبلک ٹی وی میڈیا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ مزید نیوز، تازتین رپورٹس اور معلوماتی پروگرامز کے لیے آپ ہمیں جائن کیجئے سوشل میڈیا کے تمام چینلز پر اور وزٹ کیجئے پبلک ٹی وی میڈیا ڈاٹ کام